اسلام علیکم ایوری ورن آئی ویلکم یو آل ٹو لیٹس رائز تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ڈسکشن آج دیٹ ہے تھرٹین آف جینوری ٹوٹی 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 ٹری جیسے کہ ہم روز کیا کرتے ہیں کہ ڈیٹ بھی ڈسکس کرتے ہیں جو ایمپورٹن ڈیٹس ہوتی ہیں ہمارے لیے ایمپورٹن ہوتی ہیں ایگزام پرسپیکٹیو سے تو ہم وہ ڈیٹس بھی ہاں بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن آج اتنے ایمپورٹن ڈیٹ نہیں ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے ایگزام پرسپیکٹیو سے تو ہمارا فرس ٹاپک ہے انڈیا پاسپورٹ رینگ ایمپورٹی ٹوٹی فائف فروم ٹی ٹی سیون ہم نے پہلے بھی ہنڈ ریٹن نوٹس پروائیڈ کروایا تھے جو رینکنگز اور انڈیکس ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہ چیز بھی ڈسکس کر رہی تھی انڈیکس کے بارے میں اور اس میں ہم نے ہنڈلے پاسپورٹ انڈیکس جو ہے وہ بھی ڈسکس کیا تھا میں بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی وہ ویڈیو اور جن لوگوں نے دیکھی ہوگی ان کو پتا ہوگا تو ہنڈلے پاسپورٹ جو رینکنگ ہے کہ ہر سال جو ہے ریلیز کی جاتی ہے اس کو ریلیز کرتے ہیں کون کہ جو ہنڈلے اور پارٹنرز کر کے ٹھیک ہے جو ہنڈلے اور پارٹنرز ایک اورگنیزیشن ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں کی ریلیز کرتے ہیں تو یہ کیوں ریلیز کی جاتی ہے کہ ایک آرڈنگ ٹو در ٹیویل فریڈم جو انجوائی کرتے ہیں ایک انڈی کے سیٹیزن اس حساب سے جو ہنڈلے پاسپورٹ رینکنگ ہے اس کو ریلیز کیا جاتا ہے اس کو سٹارٹ کب کیا گیا تھا اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا دو ہزار چھے میں ٹھیک ہے اور ٹوینٹی ایٹین میں اس کا نام بھی جو ہے چینج کیا گیا تھا اگر ہم رینکنگ کی بات کریں جو ابھی نیو ڈیٹ آیا ہے جو نئی رینکنگ کی ریلیز ہوئی ہے اس کے آرڈنگ انڈیا کا لاسٹ ہیئر جو رینک تھا ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں تو وہ تھا ایٹی سیونتھ اب وہ ایمپروف ہو کے کتنا ہوا ایٹی فائیف اب یہ سکورز کے حساب سے ہوتا ہے کہ ایک کنٹری کے سیٹیزن کتنی فارن کنٹریز میں جا کے ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں ویزا فری ٹریول ان در سنس کہ آپ کو اس کنٹری میں جا کے ٹریول کرنے کے لئے ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا کو جو پوزیشن لاسٹ لیر ایٹی سیونتھ تھا آج بھئی ایٹی فیفتھ ہے اور انڈیا کو جو پاسپورٹ سکور ہے جو وہ ہے ففٹی نائن کنٹریز کی انڈیا لوگ جو ہیں جو انڈیا کا ویزا ہولڈ کرتے ہیں جو انڈیا کا پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں وہ ففٹی نائن کنٹریز میں ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں اگر فرسٹ سپورٹ کی بات کریں تو ایز ایجویل ہم نے لاسٹ یر بھی جو ڈسکس کیا تھا تو وہ کون ہے فرسٹ سپورٹ پہ وہ ہے جیپان جیپان کا اگر ہم پاسپورٹ سکور دیکھیں تو وہ کتنا ہے وہ ہے وان نائنٹی تری کنٹریز مطلب وہ جو جیپان کے لوگ ہیں جو جیپان کے پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں وہ وان نائنٹی تری کنٹریز میں ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ساؤتھ کوریا بھی ہے اس کا بھی سکور جو ہے کافی اچھا ہے تو یہ تھا ہن لے پاسپورٹ انڈیکس کے بارے میں نیکس ہماری آرٹیکل ہے اینڈر کانسٹیوشن لاؤڈ دیکلیٹ بائی در سوپریم کورٹ is بائننگ آن آل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج کا آرٹیکل ہے جو کافی چچا ہمیں اس کے بعد نیکس یہ آرٹیکل بھی ہے یہ بھی اسی کے ریلیٹیڈ ہے دنکر ریمارکس ایکسٹارڈینری اٹیک آن جوڈیشی تو یہ دونوں آرٹیکل جو ہیں ہم یہ ایک کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے ہمارا ٹاپک ہے انڈر کانسٹیوشن لاؤڈ دیکلیٹ بائی در سوپریم کورٹ is بائنڈنگ آن آل ایکشلی ہوا گیا ہے جو ہمارے وائز پریزیڈنٹ ہے جگدیب دنکر انہوں نے اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا کہ جو جو جوڈیشری ہے جوڈیشری جو ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ جو پارلیمنٹ کے جو لاؤڈ ہوتے ہیں یا پارلیمنٹ کو کیا کر رہی ہے سپریس کر رہی ہے اپنی لاؤڈ کو زیادہ پرموٹ کرتے ہیں اب یہ سب بات چلی انڈ جے ای سی کی وجہ سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ٹوینٹی فورٹین میں جیسے کہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کولیجن سسٹم کے طرح جس میں چیف جیسے ہوتے ہیں سینی موسٹ ججز ہوتے ہیں تو ان سب کے ثلو کیا ہے کہ کی جاتی ہے جو جنہیں بھی اپوائنٹمنٹ ہی ججز کی یا پھر ٹرانسفر جو ہے وہ کولیجن سسٹم کے ثلو کی جاتی ہے انہیں ٹوینٹی فورٹین میں اٹروٹیوز کیا گیا نیشنل جیڈوشیل اپوائنٹمنٹس کمیشن نیشن اب اس کو ٹوینٹی فیفٹین میں کیا کیا گیا ہتم کر دیا گیا سپریم کورٹ کے ثلو کی یہ ان کونسٹیوشنل ہے وائیڈ ہے اور یہ اگینسٹ ہے جو بیسک سٹرکچر ہے کونسٹیوشن کا اس کے اگینسٹ ہے اور سپیشلی یہ جوڈیشری کی انڈیپیننٹس کے اگینسٹ ہے یہ کہہ کے ان جیسی کو ختم کر دیا گیا کہ یہ ان کونسٹیوشنل ہے اب جو جگدیب دنکر انہیں یہ کہا کہ یہ جو ان جیسی ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیئے تھا سپریم کورٹ میں جو کولیجنل سسٹم ہے اس کو کافی ریڈیسیز کیا کہا کہ جو کولیجنل سسٹم کے ثلو انہیں جیجز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے جو کولیجنل سسٹم میں جو جیجز ہیں ان کے قریبی ہوتے ہیں ان کے ریلیشن میں ہوتے ہیں ان کے بہت اچھے فرنڈز ہوتے ہیں تو ان کو ہی کیا جاتا ہے یوں کہ ان سے کہ یہ بائس ہے یا پھر ہی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ نیپورٹیزم یا ایسی چیزیں چلتی ہیں تو اس پہ جو ہمارے چیف تسٹس آف انڈیا ان کا سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اس پورے آرٹیکل میں بات کریں آرٹیکل ون فورٹی ون کی تو آرٹیکل ون فورٹی ون کیا کہتا ہے آرٹیکل ون فورٹی ون کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جتنے بھی لاؤز ہیں وہ بائنڈنگ ہے سبھی کورٹ پہ چاہے وہ سپریم کورٹ خود بھی ہو تو اس لیے کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی جو لاؤز ہیں وہ کافی امپورٹنس دینا چاہیے اور بالکل ایک چیز کے اپنے لیمٹس کے دائرے میں رہ کے کوئی سٹیٹمنٹ دینا چاہیے جس سے جو ڈیسٹری کا جو نام ہے خراب نہ ہو اگر ہم نے یہاں پہ بات کی ہے کس کی بیسک سٹرکچر کی تو جو بیسک سٹرکچر ہے آپ کو پتا ہے یہ جو کنسیپٹ جو آیا تھا جو آج تک کی کیا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لارجسٹ جج بینچ تھا تھرٹین ججز کا جس نے جو کسی بھارتی کی اس کے ٹائم پر جو ہوا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے بات کی تھی بیسک سٹرکچر کی جو اگر ہم بیسک سٹرکچر دیکھیں اس میں جو سپریم سٹرکچر آجاتا ہے سپریشن آجاتا ہے سپریشن آف پاورز بیٹوین لیجسلیچر ایگزیکوٹیوٹیو اینڈ جیسری یہ آجاتا ہے and ڈیمنکراتی کاریکٹر ایگر کے اپنے لائے یہ کچھ بھارتی چیزیں جو بیسک سٹرکچر میں انکلود ہوتا ہے اگر ہم یہاں بھی بات کریں کہ جو سپریشن ہے پاورز بیٹو filming جیسے چیزیں ہیں جو یہاں پر ڈسکس کرنے ہمارے لئے بڑھن تھی جیسے تو یہ تھی آج کی کچھ ایمپورن اٹھیکلز اب ہم اپنے قید سٹار کرتے ہیں تو ہمارا فرست کوششن ہے جو گرافک آج دکھرک واسلا ڈیم is located in which state ہمارے آپشن سے بنجاب مہاراستہ اور کناتکا ہمارے فرست کوششن کا آنسر ہے مہاراستہ اور نیکس جو ہے وہ ہے جو کریوہز ہیں یہ کس چیز کے لئے پوچھا بھی گیا ہے تو اس کوشن کا آنسر ہے کہ جو کریوہا ہے کریوہر سوائل یہ کس چیز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ٹیلی گرام چینل کو جائن کریں اس کا لنکھ ہم دسکرپشن میں آپ کے لئے پروائیڈ کروا دیں گے آپ جا کے جو چینل ہوس کو جائن کریں تاکہ آپ کو ڈیلی پی ٹی ایف جو ہے وہ مل سکیں اور آپ نے آپ ایزی جو ہے اس لئے اپنے نوٹس بنا سکیں شکریہ